بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اس نے چیلنج کیا کہ کسی سنی عالم نے ستر سالوں میں بیان نہیں کی ہم نے اس کو جواب دیا ثبوتوں کے ساتھ کہ ہم نے یہ حدیث کئی مرتبہ بیان کی ہے اور پچھلے میں نے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ مولانا مبارک عزر صاحب نے بیان کی ہے اس کے علاوہ میں نے بھی الحمدللہ کئی مرتبہ بیان کی ہے اللہ مخادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے بھی بیان کی ہے تو ہم نے جب یہ باتیں اپنے اپلوڈ کی ویڈیوز تو لوگوں نے اسے پوچھا جناب آپ نے جو چیلنج کیا کہ کسی سنی عالم نے بیان نہیں کی آپ نے تو جھوٹ بولا آپ نے کہا اگر کسی سنی عالم نے بیان کی تو میں اسے ایک لاکھ روپے انام دوں گا تو پھر اب آپ کا کیا کہنا ہے تو کہنا کہ جناب یہ تو دوہزار پندرہ کی میری ویڈیوز ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دوہزار پندرہ کی نہیں یہ نومبر کی ویڈیوز ہیں پچھلے مینے کی ویڈیوز ہیں تو آپ جھوٹ کس طرح بول رہا ہے اور اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے دیکھئے پہلے وہ اس نے جو چیلنج کیا وہ سنی ہے اس کے بعد پھر اس کی جو ہم نے ہم تک پہنچی ہے اس کی وائس اس کی پہنچی ہے اور کسی بندے سے یہ بات کر رہا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کئی محافر میں اس نے چیلنج کیا ایک نہیں کئی میں نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو بیان کرنے کے لیے جو میں حدیث سنانا چاہتا ہوں اس میں میرا عقیدہ بھی ہے مسلک بھی ہے اور آہ اس میں اللہ کے نبی کی محبت بھی ہے اور میں ایک بات کرنے لگا ہوں میں اپنے غیر علیہ دیس دوستوں کی خدمت میں جو ڈائری لکھنے والے ہیں وہ بھی میری اس بات کو لکھے اللہ کے نبی کی محبت کو تم لوگوں نے بیان کیا ستر سال سے جب سے یہ ملک بنا ہے تم بیان کر رہے ہو آج کی یہ تاریخ نوٹ کر لو پانچ نومبر سن دو ہزار بیس ہے پانچ نومبر دو ہزار بیس ہے انیس سو سنٹالیس تک انیس سو سنٹالیس سے لے کر اس سے پیچھے چلے جاؤ جی پانچ نومبر دو ہزار بیس ایک جلسہ تھا اس کا پانچ نومبر دو ہزار بیس کو اور اسی طرح پچیس اکتوبر کو ایک مسجد میں اس کا جلسہ تھا وہاں بھی اس نے بیان کی اب بائیس نومبر کو وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یا بائیس نومبر کو بھی اس کا کوئی جلسہ تھا اس میں بھی اس نے یہ بات کی ہے لیکن آپ دیکھیں جھوٹ آپ نے دیکھا نا پانچ نومبر کو اس نے کی ہے یعنی یہ پچھلے مہینے بلکہ کئی مہینوں سے یہ چیلنج کرتا آ رہا ہے جب یہ پکڑا گیا اب جھوٹ کیسے بول رہا ہے یہ درہ سنی ہے علامہ عمر صدیق صاحب گل کرنے کی علامہ تینے علامہ عمر صدیق صاحب شایخ صاحب میں محمد مجاہی درس کرنے کی میں یونیورسٹی سینٹر پنجاب سے لیکچر آ رہا ہوں شایخ صاحب دو چار منٹ میں ساکھ دے گل کرنے کی کس موضو تے کرنے کی توسی بائی نومبر نے ایک لیکچر رکار کرنے کی اپنا مذہبی گیترنگ دے بیچ بائی نومبر نے ہاں جی سوشل میڈیا دے تو بائی نومبر نے بائی رل ہویا ارزے میں میرا بائی نومبر تا بیان نہیں وہ میرا بیان دوہزار پندرہ دہچار رہا ہوں ہونے کسے وہ جن میں بریلوین واقعہ ہے حدیث جڑی ہے ہاں جی ہنے وہ دوہزار پندرہ دا بیان ہے اچھا اچھا ہے دوہزار بھی ہی دا نگاہ دوہزار پندرہ دا اب ہم نے آپ کو دیکھے پانچ نومبر کا ہے پانچ نومبر کے بیان کو بائیس نومبر کو انہوں نے جو ہے نا وہ اپلوڈ کیا ہے اور اس سے پہلے ایک مسجد میں بیان ہے اس کا وہ پچیس اکتوبر کو ہے اس سے پہلے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے مبارک اذر صاحب کیونہ نے باقی دے دکھایا ہے اور یہاں آپ نے ایک ویڈیو بھی دیکھی پانچ نومبر دوہزار بیس کہہ رہا ہے کہ میرا چیلنج ہے اور وہی ویڈیو جو ہے وہ بائیس نومبر کو اپلوڈ ہوتی ہے اور مصف کیا کہہ رہے ہیں جناب پانچ سال پرانا میرا جو ہے وہ کلپ نکار کے ڈالا ہے بھئی پانچ سال پرانا بھی ہے تو ہم تو کئی سالوں سے بیان کر رہے ہیں بچے بچے کو پتا ہے علماء بیان کر رہے ہیں تو عوام کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو اہل حدیث کینا کہ ہم حدیث کے جو ہے وہ منحج پر عمل کر رہے ہیں اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور ہم حدیثین کے طریقے پر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ پر لعنت فرمائی ہے قرآن کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو تم اتنے ممبروں پر بار بار اپنی مجلسوں میں اور اپنے جلسوں میں یہ چیلنج کرتے ہیں پھر جناب کسی نے نہیں سنائی میں ہوں اہل حدیث میں سنا رہا ہوں جب ہم نے جواب دیا کہ لگے جناب آپ کورٹ میں جائیں جب ان سے لوگوں نے مزید رابطہ کیا کہ کورٹ میں جائیں پھر وہاں میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دوں گا پھر ایک لاکھ روپیہ کی بات نہیں ہے آپ رجوع کریں آپ اپنی پبلک کو آپ اپنی وآم کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کی جیسے آپ کی علماء بدنام ہوں گے اور جو اہل حدیث علماء انہیں بھی چاہیے کہ اس کو لگام ڈالیں یہ بات بات بھی جو کہتا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں یہ جھوٹا شخص ہے اس جھوٹے کو چپ کروائیں نہیں جھوٹ بولتے ہیں کئی ویڈیوز ہم نے پہلے بنائیں اس پر ایک مولانا پسروری صاحب اس نے کہا جی میں اپنے باپ کا نہیں ہوں میں اسے پانچ لاکھ روپیہ نام دوں گا اور بات کیا تھی جناب آخری نماز جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی اس میں آپ علیہ السلام نے رفعیدین کیا ہے اور اس میں صحابی موجود تھے مالک بن حویرس اور وہ دیکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اکتالیسہ حادیث ثابت کیا ہے کہ اس میں مالک بن حویرس تھے ہی نہیں اتنا بڑا جھوٹ بولا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آخری نماز کی روایت جو بیان کی گئی ہیں وہ حضرت عناس بن مالک سے یا عبداللہ بن عباس سے یا تھوڑی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اور کسی صحابی سے ہیں نہیں اتنا بڑا جھوٹ کہ میں پانچ لاک روپے نام دوں گا بھاگ جاتے ہیں پھر کسی نے کہا جی میں اٹھارہ لاک کی گاڑی دوں گا جو مجھے عشاء کی جو ہے وہ ستر رکاتیں بتایا تو میں نے بتایا چار رکاتیں پہلے ہیں امام عروضی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے صحابہ عمل کرتے تھے پھر چار فرض ہیں اس کے بعد دو آپ علیہ السلام گھر زاکے پڑھتے تھے بعض اوقات چار بھی پڑھ لیتے پھر تین وطر ہیں آخر میں دو نفل ہیں ستر رکاتیں مقبل ہو جاتی ہیں ہاں فرض چار ہے آپ وہ پڑھیں اس کے بعد اگر آپ دو سنتیں اور تین وطر پڑھیں یہ مقتصر پڑھ سکتے لیکن سترہ کی تعداد بھی موجود ہے تو اس طرح یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جراب ہمیں علم حدیث کا انہیں کسی کو علم نہیں ہے اور جس طرح مرزا دی علمی صاحب بھی وہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ وآلہ وسلم بھی بیان فرمائی تھی کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اب وہ کل کس کو جھنڈا دینا تھا حضرت علی رضی اللہ وآلہ وسلم کو یہ حدیث بچے بچے کو پتا ہے ہم نے کئی مرتبہ اپنے ممبروں پر سنائی ہیں علماء اور عوام کو پتا ہے لیکن کیا کہتا ہے مرزا جی علمی بھی جراب یہ ایسی حدیث ہے جو کسی سنی عالم نے نہیں سنائی میں سنا رہا ہوں مسلم شریف میں نے تو نہیں لکھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ خود بتائیں اور کمنٹ کریں کہ جناب کتنے بڑے یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ حدیثیں آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی اور لائک کریں ہماری ویڈیوز کو اور بتائیں ان کو کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں عوام کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو اس طرح جھوٹ بولتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں آپ عدالت چلے جانے رب ہمیں ایک لاکی لالچ نہیں ہے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں آپ خود بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آپ کے چانے والے بھی پریشان ہوتے ہیں اللہ کریم ہمیں ان جھوٹوں سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ